السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی یا نہیں ہوئی اور ہمارے ہاں بہت سارے پوسٹس انٹرنیٹ پر اس کو لے کر پھیلائے جاتے ہیں اور اس کے اندر اہل تشیع حضرات کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں ان کو بیسس بنا کر بغیر تحقیق کیے بات پھیلائی جاتی ہے اس کا سیدھا سا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ شریف کے اندر نہیں ہوئی یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اب اس پر میں آپ کو دلائل بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولود کعبہ سمجھنا ایسا کمزور گمان ہے کہ جس کے ثبوت پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ کرم اللہ اجھو جو ہیں اپنے والد ابو طالب کے مکان شعب بنی حاشم کے اندر پیدا ہوئے جس کے اوپر میں آپ کو دلیل بھی دوں گا اور جس مکان کو لوگ مولد علی کے نام سے یاد بھی کرتے تھے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے پیدائش خانہ کعبہ ہوتی تو آپ کے جائے پیدائش کے نام پر کوئی گھر نہ ہوتا اور اس گھر کے دروازے پر یہ عبارت نہ لکھی ہوتی کہ ہادا مولد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی جگہ ہے اور اہل مکہ بھی اس پر بغیر اختلاف کے متفق تھے اور آپ کرم اللہ اجھو کی ولادتگاہ پر ایک قبہ بنا ہوا تھا جس کو نجدی انہیں دیگر مقامات مقدسہ کے ساتھ گرا دیا اور یہ وہ تمام زیارتیں تھیں جس سے پچھلی زمانے کے مسلمان مستفید بھی ہوتے تھے اور جانتے بھی تھے کہ اسلامی اقدار کی اور ہماری اسلامی یو نو ویلیوز جو ہیں ان کی نشانیاں تھی ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نشانیاں تھی جنہیں ان نجدیوں نے مٹا دیا آئیے حوال اجاد کی طرف چلتے ہیں امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت ہے جو حضور کے صحابہ میں سے ہیں اور قابہ شریف کے اندر ان کی ولادت ہوئی کہ ولد حکیم ابن حزام فی جوفل قعبہ یعنی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ہی ہیں جو قابے کے اندر پیدا ہوئے صحیح مسلم میں کتاب البیوع میں باب الصدق فی البیع والبیان میں اسی طرح امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں آپ لکھتے ہیں کہ حکیم ابن حزام ولد فی بطن القعبہ یعنی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ خانہ قعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور پھر اس کو عمدت القاری شرح صحیح بخاری کی جلد تیرا صفحہ وان فورٹی ٹو بر بیان کیا گیا ہے اور امام ابن حجر اسقالانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبیر ابن بکار نے حکایتاً بیان کیا وحقی زبیر ابن بکار ان حکیماً ولدہ فی جو فی القعبہ یعنی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ قعبہ کے اندر ہوئی اور اسے علی صحابہ فی تمیز الصحابہ جلدو صفحہ 98 پر لکھا گیا ہے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم ابن حزام بن خویلد بن اسد وکان مولدہ فی جو فی القعبہ یعنی حکیم ابن حزام بن خویلد بن اسد اور آپ کی ولادت گاہ جو ہے خانہ قعبہ کے اندر تھی تدریب الرابی فی شرح تقریب النووی پیج 355 اچھا یہاں سے میں آپ کو ایک اور بڑا پیارا نکتہ بتاتا چلوں آپ نے جب یہ نام سنا حکیم بن حزام بن خویلد تو آپ کے ذہن میں کوئی اور نام آیا آیا ہوگا خدیجہ بنت خویلد اور یہ خدیجہ بنت خویلد کون ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ان کے بھائی ہیں کون حزام حزام کے بیٹے ہیں حکیم وہ پیدا ہوئے تھے قعبت اللہ کے اندر جو آم نے یہاں پہ مختلف چیزوں میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں اولاد قصائی میں سے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی پھپی ہوتی ہیں کس کی حکیم ابن حزام کی یعنی حضرت فاطمہ کے فرسٹ کزن ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں تو حکیم ابن حزام کہ آپ کو میں بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ یہ کیا شخصیت ہیں اچھا اب آجائیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور جگہ یہ لکھا ہے اسی کتاب میں تجریب رابی رابی فی شرح تقریب نووی اس کے اندر لکھتے ہیں اسی کے اگلے صفحے پیج بلادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کو حضرت حکیم ابن حزام کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں جانتے تو تجریب رابی فی شرح تقریب نووی پیج امام ابو زکریہ محید دین یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم ابن حزام ولد حکیم ابن حزام فی جو فی القعب وَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا وُلِدَ فِيهَا غَيْرَهَ یعنی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت تو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور ان کے علاوہ کوئی شخص ہمیں معلوم نہیں جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو تحذیب الاسماء واللغات حرف الحاء جلد اول پیج نمبر 409 اب آجائیں شیعہ حضرات کی کتب کی طرف آپ کو یہ بڑے حیرانی ہوگی کہ شیعہ حضرات نے اب بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام کعبے کے اندر پیدا ہوئے ایک شعی عالم ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے محدثین صرف حکیم ابن حزام کو ہی مولد کعبہ سمجھتے ہیں شرح نحج البلاغہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 14 دار الجبل بیروت سے جے شائع ہوئی ہے البتہ خانہ کعبہ کے اندر صرف حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کی بھی ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی چنانچہ امام حافظ ابو عمر خلیفہ بن خیاط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولد علی بمکتہ فی شعب بنی حاشم مولا علی کرم اللہ وجہو کی ولادت مکہ میں شعب بنی حاشم میں ہوئی تاریخ خلیفہ بن خیاط پیج ون نائنٹی نائن دار حلبی الریاض امام حافظ ابو القاسم علی بن حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولد علی بمکت فی شعب بنی حاشم علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں شعب بنی حاشم میں ہوئی تاریخ دمشقال کبیر جلد فورٹی فائیف پیج نمبر فورٹی ایٹ دار احیاء اتراث العربی بیروت اسی طرح مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں جنہیں صدر الشریعہ بھی کہا جاتا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ مکان جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان اور وہ مکان جہاں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اسی طرح جبل ثور اسی طرح غار حرا اسی طرح مسجد الجن اسی طرح مسجد جبل ابی قبیس وغیرہ یہ متبرک مکان ہیں ان کی زیارت سے جو ہے مشرف ہونا جو ہے برکت کا باعث ہے تو انہوں نے بہار شریعت کی جلد نمبر ایک سفہ چھے حصہ نمبر چھے پیج نمبر الیون ففٹی کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کو مکان تابیر کیا ہے تو بعض اہل سنت کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خان کعبہ میں پیدا ہونے کا تذکرہ ملتا ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک پہلی بات یہ ہے کہ جن کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے وہاں سیغہ تمریض جسے قیل یعنی رویہ وغیرہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے لہٰذا یہ بات معتبر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ صرف شہرت کی وجہ سے سند اور معتبر معخص کے ذکر کے بغیر لکھ دیا گیا ہے لہٰذا جب تک کوئی اعتبار والیہ معخص نہیں مل جاتا تب تک یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے معخص بیان کیا ہے وہ یا تو شیعوں کی کتاب سے ہے یا ایسے شیعوں کی طرف مائل حضرات کی کتاب ہیں جنہوں نے بہت سارے شعی روایات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دیا ہے جیسا کہ امام زہبی ہو گئے اچھا باب ملالی قاری ہو گئے اسی طرح شاوری اللہ ہو گئے انہوں نے مستدرک الحاکم کے حوالے سے اور بعض نے مروج الذہب اور فضول المہمہ کے حوالے سے انہیں نقل کیا ہے تو اس لیے چونکہ شباز سنی حضرات کی کتابوں میں یہ روایات آ گئی ہیں لیکن پیچھے تحقیق بھی دیکھنی ہوگی کہ آیا وہ کن کتابوں سے کن راویوں سے بیان کی گئی ہے تو یہ ساری کی ساری تمہید باننے کا کیا مقصد ہے کہ یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ حضرت عریق الرماللہ جو ہے وہ قابت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے اچھا بعض لوگ جو ہے قابے میں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے اس کو تمثیلاً بھی بیان کر دیتے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مولا علی کرم اللہ عجو قابے کے اندر پیدا ہوئے ہو یا قابے کے باہر مکہ میں پیدا ہوئے ہو اس سے آپ کی شان میں کوئی کم ہی نہیں آتی آپ کی شانِ ولایت آپ کی شان اسی طرح برقرار ہے جس طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی شان کو بیان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور میں ہر ایک کا مولا ہوں تو علی ہر ایک کا مولا ہے بس یہ شان ہی کافی ہے اس کے آگے کسی اور شان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک سے مولا علی کی شان مولا بیان ہو گئی ہے اور اس کو بیان بھی کسی طرح کیا گیا کہ چونکہ میں ہر کسی کا مولا ہوں میرا علی بھی ہر کسی کا مولا ہے حشرات کے بھی مولا ہے جانوروں کے بھی مولا ہے مچھلیوں کے بھی مولا ہے پرندوں کے بھی مولا ہے پہاڑوں کے بھی مولا ہے پتھروں کے بھی مولا ہے درختوں کے بھی مولا ہے یہ بات بڑا سمجھنے والا نکتہ بیان کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد